بیسے تو دنیا میں بہت سے ڈسکوریز کی گئی ہیں جن میں سے اکثر اتنی مسٹریوس ہیں کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور اگر مسٹری اور ہسٹری کو ایک ساتھ سوچا جائے تو ایجپٹ کا خیال ضرور آتا ہے مسٹر ایک ایسا ملک ہے جو انشینٹ ہسٹری کے معاملے میں سب سے زیادہ فیمس ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مسٹر میں کی جانے والی کچھ ایسی ڈسکوریز کے بارے میں بتاؤں گی جن کے بارے میں یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوست فری ٹائم ورڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ فیچر میں ایسی انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل سکیں دوستو یہ جو مجسمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسٹر کے علاقے گزام میں موجود ہیں یہ انشینٹ ایجپٹ کی سب سے بھڑی ڈسکوریز میں سے ایک ہے اس کی لمبائی دوستو چالیس فیٹ اور انچائی ساٹھ فیٹ تک ہے یہ مجسمہ ایک جٹان کو تراش کر بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اس کا سر انسان جیسا اور جسم ایک شیر کی طرح بنایا گیا ہے قدیم مصر کے مطابق یہ فینیکس کنگ کفوس کے دور میں بنایا گیا اس فینیکس کے پیچھے والے پیرامیٹ میں کنگ کفوس کی کبر بھی موجود ہے انیسو بیس تک آرکیولوجس نے صرف اس کے سر اور گردن کا حصہ دریافت کیا تھا آہستہ آہستہ اس کی خدائی جاری رہی اور پھر آہر کر ماہرین اس مجسمے کو پوری طرح سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے کچھ ماہرین کے مطابق یہ نو ہزار سال پڑھانا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مصر سے پہلے یہاں پر شاید کوئی اور قوم آباد تھی اور شاید اسی قوم نے اس فینیکس کو تیار کیا خیر یہ ایک ایسی مصر ہے جس کو آج تک سوالت نہیں کیا جا سکا جائنٹ فنگر شاہد یہ آپ نے زندگی میں کبھی اتنی بڑی انسانی انگلی دیکھی ہو ویسے تو اس پر یقین کرنا ممکن نہیں لیکن یہ بات بلکل سچ ہے یہ مصر میں کی جانے والی ڈسکوریز میں سے سب سے مستیریس ڈسکوری ہے جب اس کو دریافت کیا گیا تو سائنس دانوں کو اندازہ ہی نہیں واقعی یہ ایک انسانی انگلی بھی ہو سکتی ہے پر جب اس کی ریسرچ کی گئی تو سائنس دان یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سچ میں ایک انسانی انگلی ہے اس فنگر کی لیندھ 38 سینٹی میٹر سے بھی زیادہ ہے آرکیولوجس نے اس کے باقی باڈی پارٹس ٹھوننے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے سائنٹس کے مطابق یہ جس انسان کی فنگر ہوگی اس کا قد تقریباً 17 سے 18 فٹ کے درمیان کا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں کبھی اتنے لمبے قد کے انسان موجود تھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں ویسے تو دنیا میں ایسے بہت سے مذاہب ہیں جو بدوں کو بہت مقدس مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ قدیم مصر وہ پہلی قوم تھی جس نے بلیوں کو پوچھنا شروع کیا مصر میں خدائی کے دوران ایک ایسا ٹیمپل دریافت کیا گیا جہاں پر بلیوں کے بہت سے بت رکھے ہوئے تھے ان کا جسم انسانوں جیسا اور شکل بلکل بلی کی جیسی ہوتی تھی ماہرین کے مطابق یہ ٹیمپل تھرد سنچری میں بنایا گیا قدیم مصر کے لوگ دراصل بلیوں کو بہت مقدس جانتے تھے باسٹٹ وہ بلی تھی جس کو یہ اپنی دیوی مانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ یہ بلی ان کی حفاظت کرتی ہے اور ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہے اسی وجہ سے یہ بلیوں کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ان کو سونے کے برطنوں میں کھانا کھلاتے تھے اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ انشینٹ ایجٹ میں وقائدہ بلیوں کی ممیز پی تیار کی جاتی تھی سلور فیرون دوستو فیرون دراصل کسی ایک خاص انسان کا نام نہیں تھا زمانہ قدیم میں فیرون حکومت کرنے والے یا پھر سب سے پاورفل انسان کو کہا جاتا تھا اور آپ میں سے ایک سر لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ انشینٹ ایجپٹ ایک ایسی قوم تھی جس پر کئی فیرونوں نے حکومت کی دوستو یہ جو سلور کلر کا تابوت آپ دیکھ رہے ہیں اس کو 1993 میں ڈسکور کیا گیا کہا جاتا ہے کہ یہ مصر پر حکومت کرنے والے فیرون سوزن ون کا سٹیچو ہے ویسے تو آج تک پئی فیرونوں کے سٹیچو تریافت کیے گئے وہ زیادہ تر گولڈ سے بنائے گئے تھے لیکن یہ ایک واحد سٹیچو تھا جو سلور سے تیار کیا گیا دراصل زمانے قدیم میں چاندی سونے سے بھی زیادہ مہنگی تھی اس دور میں چاندی بہت آسانی سے دستیاب نہیں تھی یہاں تک کہ باچھاؤں کے لیے بھی اس کو دوسرے لاکھوں سے مگوایا جاتا تھا ماہرین کے مطابق یہ مجسمہ تقریباً تین ہزار سال پرانا ہے اس سلور فیرون کو انشیٹ ایجپ کی سب سے مہنگی اور ریئر ڈسکوریز میں شامل کیا جاتا ہے پولیس مانکیز آپ نے بندروں کو کئی مووی میں ایزا وارئر دیکھا ہوگا اور اگر پولیس مانکی کی بات کی جائے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مووی کا سین ہوگا لیکن آپ کو اس جان کر بے حد حیرت ہوگی کہ پراچین مصر میں مانکیز کو مجرم پکڑنے کے لیے ٹرین کیا جاتا تھا آرکیولوجس کی ایک ٹیم کو خدائی کے دوران بندروں کی ممیز اور سٹیچو ملے جب ان ممیز پر ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا ان بندروں کو ٹرین کر کے ان سے پولیس کا کام لیا جاتا تھا یہ بات سچ میں انبلیویبل ہے تو بس دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تانکہ فیوچر میں آپ کو ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں